ہوا کیا ہوا بھئی اس کو اس کیل کی کتاب مل گئی رویاں مل گئی اگر دانیل گرہ تو پھر بھی کچھ ہوا خداونے ستر برسوں کا مقاشفہ آنے والے راز یہ میرا میسج نہیں ہے کیونکہ اس آیت کو اور جو مجودہ حالات ہیں میں چاہتا ہوں کہ کلیسیہ اسے اغاہ ہو تو اس کو جہاں ستر برسوں کی رویاں مل گئی آپ اتنا موقع نہیں کہ میں ستر برسوں کی رویاں کا ذکر کروں کبھی آپ کوئی کا سیمنار رکھیں تو اس میں میں شیئر کر سکتا ہوں تو جب ہم دیکھتے ہیں دانیل گرہ تو اس کو ستر وروں کی جہاز ستر برسوں کی رویاں مل گئی اور اسے دانیل کی کتاب مل گئی ذرا گوھر کیجئے آج جو گرتے ہیں ان کو کیا ملتا بھئی بولیے خدا کے خادم نے ہاتھ رکھا تو رو آگے آجے بھائی ہاتھ رکھا سلین ہوا اور پھر کپڑے کپڑے جھاڑ گے پھر کھڑے ہو گئے میں کسی خادم کے خلاف نہیں بول رہا میں بائبل کی صحیح صحیح بات بتا رہا ہوں یعنی جب کوئی کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی گرتا ہے تو خدا کا مسہ اسے چھوٹا ہے اور وہ مسہ میں کیا ہو جاتا ہے بے خود ہو جاتا ہے اگر چھت کے اوپر پترس بے خود ہو گیا تو خدا اسے بتانا چاہتا تھا وہ کہتا ہے خدا میں نے کبھی نپاک دیز نہیں کھائی میں یہ کیسے کھاؤں تو خدا کہتا ہے جن کو میں نے پاک دھرایا ہے تو ان کو نپاک کیوں کہتا ہے کیونکہ قوم پر نہیں سنا لیے کہتے تھے یہ کلام صرف کیا ہے یہودیوں کے لیے ہے اسے باہر نہیں ہے خدا اسے بتانا چاہتا تھا کہ تو ان غیر قوموں کے پاس کرنیلیس کے گھر میں کلام سنانے کی بات میں کر رہا ہوں بے خود ہو گیا اگر وہ بے خود ہو گیا تو اسے مقاشفہ ملا کہ ساری قومیں میرے منصوبے میں ہیں تو سمجھا رہی ہے بھئی میری بات کی تو مشکل بات تو نہیں کر رہا آپ سب میرے ساتھ ہیں آپ لوگوں تو یہی رہنا ہم نے دور جانا ہے اس لئے آپ توجہ سے غور سے کلام کو سنیں اب اگر کوئی مسہ سے گرتا ہے تو مسہ تو پھر ایک خدا کی قوت کا نام ہے what is anointing anointing is the power of the holy spirit مسہ جو ہے یہ روح القدس کی قدرت کا نام ہے جب روح القدس تم پر ناظر ہوگا تو تم کیا پاؤگے قوت پاؤگے دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہر ہوگے یہ گرنے والے تو پھر کپڑے کپڑے جھاڑ کے بیسے ہو جاتے ہیں نہ گواہ بنتے ہیں نہ کچھ ہوتے ہیں میں ایک آدمی کو جانتا ہے پرسنل اور وہ اس کو پر مس آیا گر گیا شرابی اور اگلے دن پھر جا کے شراب پی رہا ہے بھئی جب آدمی گرتا ہے تو تبدیل ہونا چاہیے کچھ تبدیل نہیں آنی چاہیے تبدیل نہیں آنی چاہیے مسہ تبدیل کرتا ہے مسہ چینج کرتا ہے مسہ رویا دیتا ہے مسہ مقاشفہ دیتا ہے اگر کوئی گرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بائبل کی تعلیم موں کے بال کرنا ایک حوالہ اگر آپ لوگ کا ذہن ساتھ دے تو مجھے بتائیں ایک حوالہ جہاں لوگ پیچھے گرے تھے کسی کو یاد ہے جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو یاد ہے کہاں پر ایک حوالہ ہے جو موں کے بال گرے نہیں گرے بلکہ پیشے کی طرف گرے دی جب ہم دیکھتے ہیں کہ سمنی باغ میں فقی فریسی یسو کو پکڑنے کے لیے آئے تھی تو یسو نے پوچھا بھی کسے ڈھونڈ دے ہو انہوں نے کہا یسو مسی کو اس نے کیا کہا میں ہی ہوں پھر دوارہ انہوں نے سوال کرا ڈالا تو پھر انہوں نے کہا بھئی میں ہی ہوں جب انہوں خدا یسو مسی نے یہ کہا کہ میں ہی ہوں میں ہی ہوں میں یسو ہوں تو پھر کیا ہوا تھا وہ بچھاڑ کھا کے پیچھے گرے آگے نہیں گرے بائبل بھری پڑی ہے کہ سب کے سب جو روح میں مسا میں گرتے ہیں وہ موں کے بال گرتے ہیں باقی جو گرتے ہیں آپ نے دیکھا جو بدرو گرفتہ ہوتے لوگ ہیں بدرو گرفتہ جو ایول سپریٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایول سپریٹ کے لوگ کیسے گرتے ہیں پیچھے گرتے ہیں شاید کوئی میرے خلاف ہو جے تو ہو جے لیکن میں تو کلام کی مناتی کر رہا ہوں کلام کی بات کر رہا ہوں سچی مناتی کر رہا ہوں بائبل کی تھیالوجی کی بات کر رہا ہوں آج لوگ بائبل کچھے لگاتے ہیں کلام سنانا سرو کر دیتے ہیں نہ کلام کو جانتے ہیں نہ کلام کی اے بی سی کو جانتے ہیں اور ہمارے لوگ کی بچارے سیدھے ساتھ ہیں جی جیسے کوئی آیہ خادم سنائے اس کے پیچھے لگے کوئی تحقیق نہیں کرنی کچھ سننا نہیں دیکھنا نہیں ہے میں بہت کچھ میں آنے ہوں دنوں بے اس اوپر بک لکھنے والا ہوں آج میں بھول گیا میں نے تیسری بک جو ہے اس وقت لکھ چکا ہوں وہ آنے والی ہے دوسری بک آج میں نے لانی تھی سنہر موتی وہ ہم بھول گئے لاتے ہوئے اس کے پہلے مخلوط ازدواج تھا میں نے وہ بک لکھی سٹیٹس آف وومن انسلام ان کرچینڈی کہ میں نے ان لڑکیوں کے بارے میں جو غیر قوموں کے پیچھے بھاگتی ہیں میں نے آلالانیا لکھا کہ جو لڑکیاں غیر قوموں کے ساتھ رابطے قائم کر رہی ہیں شادی بیاس کرنا چاہتی ہیں میری اس چھوٹی سی کتاب کو ساٹھ ستر صفوں کی کتاب ہے اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ فیصلہ کریں اور دوسری میری کتاب ہے سنہر موتی جو کہ مارکیٹ میں آ چکی ہے آپ لوگوں کے یہ لیس بک شاپ سے مل جائے گی یا میرے پاس سے آپ لوگوں کو مل جائے گی یا بھائی پرویس سے کہیں وہ آپ تک بن جا دے گا تو خدا مند خدا آئے چاہتا ہے کہ میں نے کچھ باتیں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن پھر میں آگے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا اور میں یہیں اس بات کو ختم کرتا ہوں اگر کوئی زیر میں سوال ہو تو مات لے کے جائیے آپ بات بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آج کا دن آپ لوگوں کے لیے آج کی رات آپ لوگوں کے لیے ہے انیس آیت کو دیکھیں اگر بائبل آپ کے ہاتھ میں ہے پلیس ریڈ ورس نائنٹین بس جو باتیں تو نے دیکھی نمبر ون کیا لکھا جی جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں نمبر دو اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں جو ان کے بعد ہونے والی ہیں سب اگر کوئی انگ رہا ہے پانچ بلکہ دس کماریاں ہی انگنے لگی تھی ہم مقصر کہتے ہیں پانچ سست کماریاں انگ رہی تھی بلکہ دسوں ہی انگنے لگی تھی تو اگر کوئی سستی میں آ رہی ہے نید آ رہی ہے تو ذرا اشیار ہو جائیں کلام کو سنیں یہ ورس جو ہے نائنٹین یہ مقاشفہ کی کتاب کی تقسیم کرتی ہے یہ کتاب مقاشفہ کو تین حصوں میں تقسیم کرتی ہے جو باتیں نمبر وان تو نے دیکھی پہلا باب اور جو باتیں ہیں دوسرا اور تیسرا باب ساتھ کلیسیوں کے حوالے سے اور اور جو باتیں کیا ہیں ہونے والی ہیں یہ مقاشفہ چار باب سے لے کے بائیس باب تک کہے جو باتیں ہونے والی ہیں تو یہ ورس یہ نوٹ کر لیں کہ مقاشفہ کی کتاب کا پہلا باب اس کی انیس اعد یہ مقاشفہ کی ڈسٹریبوشن کرتا ہوا نظر آتا ہے تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ مقاشفہ کی کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ افستس کی کلیسیہ جو آج کا ہمارا مضمون ہے یہ کچھ باتیں میں نے اس لئے بتائیں جو بتانا لازمی تھا تاکہ آپ لوگوں کو جہاں آج سٹھا دن ہے تو کمز کا معلوم تو ہو یہ ورس جب کل کا خادم آگے پوچھے تو آپ کے زبانی یاد ہو جائے تو اگر آپ کافی پینسل لین لے کے آئے جتنی یاد ہے فوراں گھر جا کے لکھ لیں میں بھی ایسے کرتا جب میرے پاس کوئی چیز داخل یہ نہیں ہوتی واضح ہے ہر وقت کافی پینسل میرے پاس کوئی بھی خادم سناتا ہم ساری عمر سیکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سیکھ لیا جب میں نے پا لیا ہے ساری عمر سیکھنے کی ہے تو یہ حوالہ آپ لوگ کے سامنے دینے ہاتھ میں ساتھ سارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتھ چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت پہلی بات تو یہ ہے سونے کے چراغدانوں یعنی چراغدانوں سے مراد کیا کلیسی آئیں اور دینے ہاتھ میں ساتھ سارے یعنی کلیسیوں کے خادم پاسٹر حضرات ایک ہی ہاتھ میں خدا یسم سینے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں چراغدانوں میں چلتا پھرتا ہوں یعنی ورڈ میں جتنی بھی کلیسی آئیں ہیں جائے وہ پروٹسٹنٹ ہوں کیتھولک ہوں پینتی کاسٹل ہوں یا آج اور بھی اس کے علاوہ بے شمار کلیسی آئیں بن چکی ہیں خداوند خدا کہہ رہا ہے کہ میں کلیسی آئوں میں یعنی جو خدا کی کلیسی آئیں ہیں میں ان میں چلتا پھرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں جتنی کلیسیوں میں سے آج ہم جمع ہیں خدا ہماری کلیسیوں میں چلتا پھرتا ہے وہ ہماری کلیسیوں کے ایک ایک میمبر کو جانتا ہے کس گھر میں شراب نوشی ہوتی ہے کس گھر میں جوا کھیلا جاتا ہے کس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں کس گھر میں تاش کھیلی جاتی ہے کس گھر میں ہیرون کا نشہ کیا جاتا ہے وہ سب جانتا ہے یہ آخری میری چند باتیں توجہ سے غور سے سن لیجئے اس کے علم میں ہے لیکن پھر بھی خداون خدا فوراں سزا نہیں دیتا یہی تو اس کی محبت ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر ایکی توبہ تک نوبت پہنچیں اور سچائی کی پچان تک انسان جائے ہر انسان وہ چاہتا ہے کہ پچھ جائے توبہ کریں اپنی گناہوں سے توبہ کریں اور آگے اس کلیسیا کے بڑے اچھے کام بتائے گئے ہیں اس کے باوجود بھی خداون کو شکایت ہے یہ آج کا مضمون ہے سیکھنے کی کوشش کریں نمبر ون میں تیری مشقت کو جانتا ہوں اور تو سبر تیرا سبر جانتا ہوں یعنی مشقت کو جانتا ہوں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور اس کے بعد نمبر چار تو بدوں کو دیکھا دیکھ نہیں سکتا اور اگل گئے جو آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو ان کو ازما کر جھوٹا پایا سبر کا دو دفعہ دکھر کی گیا ہے تو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے تو اب دیکھیں کہ خداوند خدا اس کلیسیا کی مشقت کو جانتا ہے مشقت کا مطلب کیا ہے محنت اور اس کے کیا گل کیا میں تیرے کاموں کو بھی جانتا ہوں کہ تیرے کام کیسے ہیں اور پھر کہہ لکھا ہے میں تیرے تیری عذیت جو اٹھا رہا ہے اس کو بھی جانتا ہوں میں تیرے سبر کو جانتا ہوں کیونکہ اس وقت بہت سارے دکھ اٹھائے جا رہے تھے کلیسیوں کے اوپر اور خداوند خدا کہتا ہے یہ ساری باتیں بتا رہا ہے افسس کی کلیسیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افسس کی کلیسیا جو ہے سوبہ آسیا کا دار الخلافہ تھا اور یہ واحد کلیسیا تھی جو خداوند یسو مسیح کی چشم دیدگواہ تھی جنہوں نے خداوند کے ساتھ کھایا اور پیا یہ خط رسولی کلیسیا کے نام افسس کی کلیسیا کے نام چونتیس اسوی سے لے کر چھانمے اسوی کے خاتمے کی نمائنگی کرتا ہے یہ کلیسیا جو ہے افسس کا شہر جو ہے یہ تجارتی سیاسی اور مذہبی مرکز تھا کیونکہ یہاں ایک بہت بڑی مندرگاہ تھی ایک لائبریری تھی بہت بڑا سٹیڈیم تھا پچیس آزار کے قریب لوگ وہاں بیٹھ سکتے تھے اور اس کے لاوہ ایک اور بڑی بات تھی جس کی شہرت پوری دنیا میں افسس شہر کی تھی افسس کیا اس خط کو جو ہے اگر آپ بائبل کے شگرد ہیں تو گھر جا کے افسس کا خط بھی پڑھیں تو پھر آپ کو پورے طور پر اس کی سمجھ آجے گی کلام کی ہاں میرے پاس اس دنہ وقت نہیں میں وہ سارے حوالے نکال نکال کر آپ لوگوں کو بتاؤں تو اس کی مشہوری کی ایک وجہ اور تھی وہاں پر افسس شہر میں دیانہ دیوی کا ایک آلی شان مندر تھا جو تین سو تئیس قبل عظمسی بنایا گیا تھا یہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تھا اور جنانی میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ ارتمس کی دیوی ہے جس کا ذکر آپ لوگ اگر آپ گھر جا کے بائبل کو پڑھیں تو ایمال کی کتاب سترہ باب ڈھارہ انیس بیس اوالہ جات آپ پڑھیں تو آپ کو ذکر مل جائے گا اور جب پاہلوس رسول نے اس شہر میں جا کر منادی کی میرے یہ بتایا کہ اس شہر میں غیر اقوام کی بد پرستی زورو پار تھی ابلیس کی پوجہ زورو پار تھی جادو اور دنیا داری میں بہت آگے بڑھ گئے تھے دنیاوی علم اور تو ہم پرستی میجک اور غلط کام یعنی غیر قوام میں اس کلیسیا کے اندر بے شمار ہوتے تھے اور پاہلوس رسول جہاں اس شہر میں تین بار آیا اور آپ حوالہ نوٹ کر لیں لکھ لیں ایمال ڈھارہ باب اس کی انیس اور بیس ہے جب وہ پہلی بار وہاں پر آیا تو وہ تھوڑی دیر کے لئے اس نے وہاں جا کے منادی کی اور اس کے بعد جب وہ تیسری بار بنوے اسی بی میں وہاں پر آیا اور حوالہ آپ نوٹ کر لیں ایمال انیس باب پورا انیس باب تو جب خدا کا بندہ روح سے بھرا ہوا وہاں پر گیا تو اس کی منادی کے وسیلہ سے کلام آگ ہے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے پورے آسیہ کے اندر کلام کا مسہ پھیل گیا دور و نزدیک سے لوگ جیسے ارتمس دیوی کے سلانت سارے سوبوں سے آسیہ سے لوگ افصال میں آتے اور ایک میلا کا جشن وہاں پر لگ جاتا تھا کیا پالوس یہاں پر آیا اس نے زندہ یسو کی منادی کی اس نے جی اٹھے یسو کی منادی کی وہ گلیسیا جس کو سوکڑے کی بیماری تھی وہ گلیسیا جو مردہ تھی وہ گلیسیا جس میں جان نہیں تھی وہ گلیسیا جو بود پرست تھی جو کہ ارتمس دیوی کی پوجا بات کرنے والی تھی لیکن جب خدا کا خادم لکا ہے کہ پورے آسیا میں خدا کا کلام پھیل گیا حالیلویہ پورے آسیا میں خدا کا کلام پھیل گیا حالیلویہ حالیلویہ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ حالیلویہ بدی کی کوپ دے لرزہ اٹھی آرتمس دیوی کہ جو ماننے والے تھے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے مل کر ایک آگامی اجلاس بلایا یہ پالوس تو ہمارا ٹھپا گول کر دے گا ہماری تجارت جاتی رہے گی یہ تو کہتا ہے کہ ہاتھ کے بنائے ہوئے جو مندریں خدا نہیں ہے نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں اور سارے آسیا میں پالوس نے تو دہل کا مچا دیا ہے اور لوگ دیوانا وار اس کے پیچھے جا رہے ہیں یہ صرف مارا کاروبار ہی تھپنی ہو جائے گا